نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سب کا ہماری ایک اور نئی ویڈیو میں آج ریلویز سے جوڑی ایک چھوٹی سی نیوز ملی ہے جو کی بہت دکت ہے ابھی فلال ایک ایسی نیوز ملی ہے جسے شنکر میں سوق ہو گیا تھا وہ ہے ستر اکٹوبر دوہ چوبیس کی ٹھیک کل کی بات ہے اگر تلا سے گروبار کی دن ستر اکٹوبر کو صبح روانہ ہوئی بارہ پانچ سو بیس اگر تلا لوکمان نے تلق ترمیناس ایکسپریس جو کی آسام کے لومیڈنگ ڈیویزن کے انترکت آنے والا ایک ڈیوالوگ سٹیشن پر پڑتا ہے کیونکہ دوہر کے وقت جب یہ ٹرین اپنے گتی کی اور آکے بڑھ رہی تھی ٹھیک ڈیوالوگ ریلویز سٹیشن کے پاس آگا لگ وقت دوہر کے تین وچ کے پچھوان منٹ پر یہ ٹرین ڈریل ہو گئی یعنی کی پٹری سے اتر گئے اور کل ملا کے آٹھ ڈببے اس کے پٹری سے اتر گئے اور ٹرین کے پاور کار یعنی کی جنریٹر کار اور انجن سہید آٹ ڈبے پٹری سے اتر گئے اور کافی ریلوی پرساسن یعنی کی جو بھی ڈپارٹمنٹ ریلوی کی وہاں پہنچ گئے ہیں اور نریچھٹ کر رہے ہیں ریلوی کا کیونکہ کیا ہو سکتا ہے ہاتھ سے کا کاراڑ وہ آگے پتا چلے گا لیکن فیلال نیوز میں یہ پتا چلا ہے کہ ہاتھ سے میں کسی کی ہاتھاہت یا کسی کے گھائل ہونے کی سمجھ سے نہیں آئی ہے اور یہ سبھی یاتری ایک دم سرکشت ہیں اور ٹھیک دوسری طرف ہی کچھ دن پہلے ایک اور نیوز ایسی ملی ہے جو کہ گیارہ اکٹوبر کی ہے وہ ہے باغمتی ایکسپریس بارہ پانسو ساتر بارہ پانسو اٹھاتر باغمتی سوپر فاسٹ ایکسپریس جو کہ بیہار کے درونگا سے کھناٹا کے محصور تک سہبتہ ایک سوپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین ہے جو تین ہزار اکتالیس کلومیٹر کا لمبا مار گئے یہ بھارتی ریلوے کے پور مدی ریلوے یہ چھیتر دوارہ سنچالت ہے یہ کھناٹا کے محصور سے بیہار کے درونگا تک ایک ماتر سیدھی ٹرین ہے اس ٹرین کا نام واغمتی ندی کے نام پر رکھا گیا ہے جو نیپال سے نکلتی ہے اور درونگا سے ہو کر بہتی ہے ایکسیڈنٹ کا ایسا ہوا تھا کہ تمیلناڈو چیننے کے پاس محصور درونگا واغمتی ایکسپریس مالگاڑی سے ٹکرا گئی گیارہ اکٹوور کی رات ہوئے ہاتھ سے میں بارہ ڈپے پٹریسو تر گئے ایک کوچ اور ایک پارسل گین میں آگ لگ گئی تھی ٹرین میں تیرہ سو ساٹھ پیسنجر سوار تھے اور ان میں سو انیس لوگ گھائل ہوئے تمیلناڈو میں بھاگمتی ایکسپریس مالگاڑی سے ٹکرا آئی اور مالگاڑی کے ساتھ بارہ ڈپے پٹریسو اترے انیس پیسنجر گھائل ہوئے اور مین لائن سے لوپ لائن پر اتر گئی ایکسپریس ٹرین ریلوے نے بتایا کہ رات آٹھ بچ کے ستہیس منٹ پر پنیری سٹیشن کروس کرنے کے بعد بھاگمتی ایکسپریس کا مین لائن پر چلنے کا گرین سیگنل ملا تھا اور کروائی پیٹھے گی ریلوے سٹیشن میں پہنچنے سے پہلے لوکو پائلٹ اور ٹرین کو زوردہ جھٹکہ لگا جھٹکے کے بعد ٹرین مین لائن کو چھوڑ کر لوپ لائن پر چلے گئے یہاں پہلے سے ایک مالگاڑی کھڑی دی اور بھاگمتی ایکسپریس اس سے ٹکر آگی ریلوے جھانچ کر رہا ہے کہ ٹرین لوپ لائن پر کیسے گئی اور پسے ہوئے پیسنجر کو ایک سپیشل ٹرین سے ان کی آگے کی یادرہ کے لئے روانہ کر دیا گیا آپ کو یہ نیوز کیسے لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ریلوے دپارٹمنٹ جب تک جھانچ کرے گی تب آگے چل کے ہاتھ سے کا کارٹ پتا چل سکتا ہے دھنیے بات موسیقی